بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سورت کوثر کا میں نے پہلے ایک کہا تھا اور سورت کوثر کا نزول ترجمہ اور تفسیر میں مختصر سے آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے شان نزول ہے سورت کوثر کا یہ مکی صورت ہے اور تین آیت پر مشتمیل ہے اس کا عنوان پہلی آیت کے لفظ کا صورت سے ماخوز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت پر کفار نے شور کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے اس صورت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور نماز اور قربانی کی تلقین کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یقین دلایا گیا کہ کفار ہی دراصل ختم ہونے والے ہیں ان کا سلسلہ کفر و شرک جڑ سے ختم ہونے کو ہے اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کام جس کی کافر مشرقین مخالفت کر رہے ہیں وہ ہمیشہ زندہ جعوید رہے گا ترجمہ پہلی آیت ہے اِنَّا آفَيْنَا کَلْكَوْسَر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقین جانئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کرو اِنَّا شَعْنِا کَا وَالْعَبْتَر یقین جانئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے یعنی بے نام و نشان ہوگا تشریح اب یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے اور اٹھا لئے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آگے نہیں بڑھانا تھا اور آپ آخری پیغمبر تھے یہ طور ہے زبور اور انجیر سب میں وہ بتایا گیا تھا انجیل میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر آئیں گے جو ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اس لئے آپ کی نسل کو آگے نہیں بڑھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا تو مگر ان کے بیٹوں کو اٹھا لیا کوثر کے مختلف معفوم اور مختلف پہلو ہیں کوثر کسر سے مشتق ہے جس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے اور اہل لغت نے اہل لغت نے معینی خیز کثیر لکھا ہے اور بہت سی احادیث میں ثابت ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے چنانچہ سیدانہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آگئی اٹھے تو تبسم فرمایا اور تبسم کی وجہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صورت ناصر ہوئی ہے پھر یہ صورت کوثر پڑھی اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلِّلِ غَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَعْنِيَاكَ هُوَ الْأَفْتَرْ اور فرمایا جانتے ہو صورت کوثر کیا ہے کیا چیز ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے فرمایا ارز کیا اے اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی ہے کوثر سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی مثال کوئی امت و قوم نہیں ہے کوثر سے مراد اسلام ہے وہی اسلام جس کے سوا اور کوئی دین اللہ رب زلجلال و اکرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول و منظور ہی نہیں ہے کوثر سے مراد آپ کی امت کی کسرت ہے اور اس کی کسرت حدود حدود اور عدد کے آہتے سے باہر ہے یعنی حدود اس کی کوئی حد نہیں ہے نہ عداد و شمار ہے کوثر سے مراد پران کریم ہے جس کی مثال جن و انس میں سے کوئی آج تک پیش نہ کر سکا کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تمام ذات ان تمام کمالات و معجزات کی مکمل دلکش تصویر ہے کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اہد کامل ہیں جو انسانیت کو تخت سعادت پر بٹھایا جس نے انسان کو تخت سعادت پر بٹھایا کوثر سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسرت ہے کیونکہ جتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کسی دوسرے نبی یا رسول علیہ السلام کو اتنے صحابہ میسر نہ آئے یہ صرف اپنے ساری یہ جو چیز جا رہی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے کوثر سے مراد جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کا نام بلند ہو رہا ہے اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی ہے کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی روشنی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی کوثر سے مراد مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور روز محشر جب نبی آزم اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عالم فرمائیں گے ہمیں اس تفصیل سے یہ پتا چلا کہ جس طرح بیٹے باقی نسل کو دنیا میں جاری و ساری رکھنے اور فروغ دینے میں معاون مدددار ثابت ہوتے ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اس زمین میں قرآن پاک دونوں کو ایک طرح سے دیکھتا ہے یعنی جب لڑکے سے نسل چلتی ہے تو لڑکی سے بھی نسل چلتی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر بیٹے نہیں ہیں تو نسل نہیں چلے گی یہ تو اللہ کی دین ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں مختصر سے دعا کرنا چاہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزک قلوبنا بعد از حضیتنا وحبلنا من اللہ دنکا رحمتا انکا انتا الوحاب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعمدو ایاکا نستعین احدنا صراط المستقیم صراط الذین عنعمتا علیه غیر المغذوبی عالیہم غلظ اللین آمین یا اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو عمل کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں دین کے راستے پر ثابت قدم رکھ اے پاک پروردگار ہمارے سخیرہ قبیرہ گناس معاف فرما دے اے پاک پروردگار جس طرح تُنہیں ہمارے عہبوں پر دنیا میں پردہ رکھا ہوئے ہے اسی طرح جب روزِ میشر ہمارا حساب کتاب ہوگا ہماری آنکھوں کا ہمارے ہاتھوں کا ہمارے زبان کا ہمارے ایک ایک عزا کا حساب کتاب ہوگا روزِ محشر میں اس پر بھی پردہ رکھئے گا غفور و رحیم ہمیں نیکی کی حادیت اتا فرمایا اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شمار کر جو نیک سالح ایماندار صابر شاکر ہیں آمین سبح آمین صدق اللہ العلی العزیب آمین سبح آمین اگلی دفعہ جو میں لے کے سورت حاضر ہوں گی وہ ہے سورت اثر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت اثر کی قسم کھائی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو مختصر سا بتاؤں صدق اللہ العلی العزیب